بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز کی ویڈیوز میں آپ تک پہنچاؤں گی تاکہ جتنے بھی بچے ہیں کوویٹ کی وجہ سے وہ جو ہے پروپرلی گائیڈ نہیں گائیڈنس ان کو پہنچ پا رہی ہے یا جو بھی ان کو پروپلیمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس کی مدد سے تاکہ ان کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے اور جتنا پوسیبل ہو سکے میری ویڈیوز کی مدد سے آپ لوگ ان کو سمجھ سکیں تو چلیں سب سے پہلے آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے یہ فیڈرل بورڈ کی بک ہے اس کا اس لیبلز ہے ٹھیک ہے اس کی ایکسرسائز ون ہم سٹارٹ کریں گے آج جو چپٹر ون ہے اس کا نام ہے ہول نمبرز اینڈ آپریشنز اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ایکسرسائز ون ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے تو ایکسرسائز ون میں سب سے پہلے آپ کو جو کوسٹن نظر آرہا ہے وہ ہے رائٹ دی فالونگ نمبرز ان ورڈز یہ جو نمبرز دیئے ہیں آپ کو ہے ایچ پارٹ تک اے ٹو ایچ پارٹ تک ان کو آپ نے ورڈز میں لکھنا ہے اب ورڈز میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو ہم اس کو ورڈز میں لکھیں گے وہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں لکھیں گے کیونکہ جب بھی آپ کہیں باہر یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کبھی بھی یہ ورڈ نہیں سنتے ہو کہ فائف لیکس سکس لیکس بلکہ آپ سنتے ہو ہنڈرڈ تھاؤزنڈ بلینز ملینز اس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو ان نمبرز کو ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں ہی ان کو ورڈز میں ڈسکرائب کرنا ہے تو جو فرسٹ کوسٹن ہے سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کوسٹن نمبر وان ہے آئی ہوپ کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ write the following numbers in word جو اس کا ای پارٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے ورڈز میں لکھنے کا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اس کی place value کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نمبر ہے اس میں جو 2 ہے وہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے 9 کی place value کیا ہے 0 کی place value کیا ہے 1 & 4 کی place value کیا ہے سب سے پہلے آپ کی جب اس کو place value اس کو آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس کو بلکل easily جو ہے words میں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو place value میں ہم اس کی لکھیں گے سٹارٹ فرم ہیئر دیکھیں 4 کی place value کیا ہے 1's ہے یہ unit ہے میں اس کے 4 کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے 1's کو ریپریزنٹ کر رہا ہے 1's start from 1 to 9 next ہے 1 1 کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے 10's کو 10's 20's 30's 40's 50's up to 90's and 99 ٹھیک ہے یہ 10's کی place value کو شو کر رہا ہے دیکھیں آپ کے 1 اور اس کے بعد یہاں پہ 0 ہو تو یہ 10's کو شو کر رہا ہے یہاں پہ یہ جو 0 ہے یہ h mean hundreds ہے تو یہ hundreds کو شو کر رہا ہے 0 اور اس کے ساتھ یہ 2 zeros ہیں it means کہ یہ hundreds کو شو کر رہا ہے then next کیا ہے hundreds کے بعد کیا ہے thousand thousand میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 zeros ہوتے ہیں تو یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ آپ کے 3 zeros کو اگر دیکھا جائے تو 1,2,3 numbers ہیں تو یہ آپ کا thousand کو ریپریزنٹ کر رہا ہے thousands کے بعد ہوتا ہے 10,000 10,000 میں دیکھیں آپ کے پاس 4 zeros آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو 9 کی place value 10,000 ہے اس کے بعد 10,000 کے بعد next کیا ہے 100,000 تو 2 آپ کو کس کا ریپریزنٹ کر رہا ہے 100,000 جب آپ کو ان کی place values کا پتہ چل گیا تو آپ نے اس کے بعد اس کو words میں لکھنا بڑا easy ہو جاتا ہے ٹھیک ہے international standards میں آپ کو پتہ ہے 3 numbers کے بعد comma z ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو read کے سے کریں گے یہ ایک پورا box ہے ٹھیک ہے hundreds جو 3 numbers کا box ہے اور یہ 3 numbers کا box ہے ٹھیک ہے تو یہ جو 3 numbers کا box ہے اس کو آپ read کریں گے یہ کیا word لکھا ہے two hundred and ninety یہ ہی لکھا ہو ہے two hundred and ninety اب یہ کس کو شو کر رہا ہے یہ two hundred and ninety 90 کس کو شو کر رہا ہے thousand, thousand and thousands then you write in words two hundred, ninety, thousand then ہمارے جو next 3 numbers ہیں آپ ان کو دیکھیں تو یہ کس کو شو کر رہے ہیں آپ کو پتہ hundreds میں zero ہے تو zero تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا پڑا جا رہا ہے ten and four one, four, fourteen and fourteen تو اس طرح میں نے اس کو لکھ لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ ساری questions اسی طریقے سے سال وہ ہوئے ہیں یہاں تک تو ہم نے ہنڈرڈ تھاؤزند تک کیا one, two, three کماز international standard کے اس کیا ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جتنی ویلیوز شروع ہوں گی وہ ملینز کی 3 شروع ہوں گی فرسٹ ملین دن ٹین ملین دن ہنڈرڈ ملینز پھر اس کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو وہ بلین میں جائے گا بلین ٹین بلین اینڈ ہنڈرڈ بلین تو پلیس ویلیو اسی طریقے سے دیکھیں 9 رپریزنٹس تا یونٹ اور 1 0 رپریزنٹس تا ٹین 0 رپریزنٹس تا ہنڈرڈ 0 رپریزنٹس تا تھاؤزنٹ 1 رپریزنٹس تا ٹین تھاؤزنٹ 0 رپریزنٹس ہنڈرڈ تھاؤزنٹ اور 1 رپریزنٹس ملین آپ دیکھیں ہم ان کو باکسز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اقارڈنگ ٹو جو ہمارے قوماز ہیں ان کی اقارڈنگ لی یہ ملین کا باکس ہے آپ اس کو کنسیڈر کریں تو 1 کے ساتھ only ملین ہے تو آپ لیکھیں گے 1 ملین اب ان 3 نمبرز کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو 0 تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو ریڈ کریں تو یہ کیا ہے 10 ہے تو آپ کیا لیکھیں کہ 10 تھاؤزنٹ یہ 10 تھاؤزنٹ ہی شو کر رہا ہنڈرڈ میں تو 0 ہے تو اس کا تو نہیں ہے یہ 10 تھاؤزنٹس کو شو کر رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ بھی ہنڈرڈ بھی زور ہے ہنڈرڈ بھی زور ہے اور only 9 ہے تو ہم نے لکھ لیا اسی طریقے سے نیکس پسٹن بھی اسی طریقے سے اسی طریقے سے سال ہو ہو کہ یہ دیکھیں 1 ملین 242 اور یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ باکس تھاؤزنٹس کو ٹھیک ہے 140 اور یہ باکس کس کو شو کر رہا ہے 140 کو ٹھیک ہے ہنڈرڈ کو شو کر رہا ہے سمیلرلی آپ اس کے میں نے بیچ بیچ میں سے پارٹس ہٹائے ہیں جیسے میں نے اے پارٹس کیا پھر سی سالف کیا پھر ای سالف کیا دن جی سالف کیا ٹھیک ہے جی میں بھی آپ پارٹ میں دیکھیں کہ 1 ملین 874 874 کیا جس کو کس کو شو کر رہا تھاؤزنڈس کو 454 یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہنڈرڈس کو تو یہ میں نے آپ کے لیے 1, 2, 3 and 4 پارٹس میں نے آپ کے لیے سالف کیے ہیں اور نیکس جو پارٹ بی ہے ڈی, ایف, اینڈ, جی آپ کے لیے ہوم انسائیمنٹ ہے کہ آپ اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو خود سے کریں ٹرائے کریں پریکٹس کریں کیونکہ میتھس پریکٹس سے آتا ہے تو تب ہی آپ یہ کر سکیں گے ٹھیک ہے چلیں چلیں نیکس چلتے ہیں کوششن نمبر ٹو کی طرف جو کہ ہے write the following number in expanded form تو expanded form بھی basically represent کرتی ہے کہ آپ کسی نمبر کو اس کی place value کے اکارڈنگلی اگر آپ اس کو expand کر کے expand mean کھول کر لکھتے ہیں تو آپ کس طرح لکھتے ہیں پھر ایکزامپل جو پارٹ اے ہے اس کا اس کو آپ expand کر کے کیسے لکھیں گے جب آپ کو clear ہو جاتا ہے place value ہر number کی place value آپ کو clearly پتا چل جاتی ہے تو پھر آپ آرام سے expanded form لکھ سکتے ہیں like جیسا کہ one کس کو represent کر رہا ہے ones کو اور unit کو four represents four represents hundreds one represents thousand three represents ten thousand and one represent hundred thousand so it means کہ one کس کو شو کر رہا ہے hundred thousand کو شو کر رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ hundred thousand میں کتنے zero ہوتے ہیں five zeros ہوتے ہیں one two three four five جس کو آپ اپنی پاکستانی لیکمج میں one لیک بھی کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل سٹینڈر کی بات کر رہے ہیں اس کے اکورڈنگ لی بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ہنڈر تھاؤزن ہی پڑھ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے one کو لیکھا اور آپ کو پتا ہے کہ ہنڈر تھاؤزن میں کتنے zero ہوتے ہیں five zeros کتنے نمبر لگے ہیں میں یہاں پہ one two three four five تو آپ نے یہاں پہ one two three four five آپ نے five zero z کر دی اور انٹرنیشنل سٹینڈر کے اکورڈنگ لی آپ نے after three نمبر کاما پوٹ کیا then your next number is three three represent three کس کو شو کر رہا تھا ten thousand کو شو کر رہا تھا ten four one two three four یہ آپ نے اور three نمبر کے بعد آپ نے کاما پوٹ کر رہا ہے then next one ہے تو one دیکھیں one کس کو شو کر رہا ہے thousands کو تو کتنے zero ہوتے ہیں three one two three تو آپ نے یہاں پہ one two three کاما پوٹ کر لیے one اور آپ نے کاما پوٹ کر دیا three zeros اور کاما پوٹ کر لیے then آپ جائیں four four represents hundred hundred میں کتنے zero ہوتے ہیں دو تو آپ نے دو zero لگا رہیے پھر جو four ہے four کس کو شو کر رہا ہے tens کو tens میں کتنے zero ہوتے one plus جو one ہے وہ اکیلا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے plus one ایڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کی جب آپ کو پیس ویلیو پتا ہوگی تو آپ نے اکارڈنگلی اتنے zeros put کر دی نے اے پارٹ میں نے solve کیا بی پارٹ میں نے solve کیا سیمیل لی آپ نے six لکھا کتنے zeros one two three four six six zero پھر یہ zero کتنے zeros لگانے one two three four five پھر next zero one two three four ایک ایک zero کم ہوتا جا رہا ہے جون ہم آگی کی طرف مور کریں ایک ایک zero کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے expended form ہے اس طریقے سے دیکھیں next question دی پارٹ بھی سیم میتھڈ کے ساتھ ہو رہا ہے پھر جو ایف پارٹ ہے وہ بھی سیم میتھڈ ہے اس کا اور ایچ پارٹ میں نے آپ کے five پارٹ اس کے سالو کیے ہیں اور three پارٹ آپ کی ہوم اسائیمنٹ کے لیے رکھے ہیں کہ آپ ان کو خود سالو کریں پریکٹس سے آتا ہے پارٹ سی ای اور جی آپ خود کریں یہ آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے آپ خود ٹرائے کریں پھر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں تاکہ میں آپ کو کو سالو کروا سکھوں ٹھیک ہے کوسٹن نمبر جو three ہے وہ میں نے سالو کیا ہے آن میچنگ تھی نا کوسٹن نمبر three تو یہ کولم میچنگ کو آپ نے جب آپ کو words میں اور numbers میں آپ کو پیچھے آپ کا concept ہو گیا کہ words میں کسی نمبر کو کیسے لکھتے ہیں اور numbers میں اس کو ریڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں international standard کے accordingly لی تو پھر آپ کے لیے میچنگ کرنا مشکل لیں ٹھیک ہے جیسے like دیکھیں eight million seven thousand and eight hundred آپ اس کو میچ کریں کہ eight million seven thousand and eight hundred کدھر ہے یہ ہے آپ کا eight million this is hundreds box this is thousands box and this is millions okay eight millions seven thousand and eight hundred آپ نے اس کے ساتھ میچ کر لیا next دیکھیں two hundred and seventy eight thousand and seventy eight two hundred and seventy eight thousands two hundred seventy eight thousand find out کھریں کہا لکھا two hundred seventy eight یہ لکھا ہے and seventy eight and seventy eight this is only seventy eight okay تو آپ نے اس کے ساتھ میچ کر لینا eight million eight hundred and eight eight thousand eight eight two million seven thousand five hundred and five two million two million here is two million seven thousand here is seven thousand five seven 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 thousand five hundred and five here is five hundred and five next دیکھیں two million six thousand and two two million کہاں پہ ہے یہ ہے two million six thousand اور یہ two کا represent کر رہا ہے تو یہ آپ اپنی بک پر یہ سال کرتے ہیں clear next چلیں گے ہم question number four کی طرف سے write the value and place value of the color digit اب یہ جو color digit ہیں دیکھیں اپنی بک پر یہ کم highlighted ہوئے ہوئے ہیں یہ color digit ہے یہ آپ کا color digit ہے یہ آپ کا color digit ہے جب آپ کو place value کی first question میں سمجھ آ گئی ہے تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ اس color digit یہ five ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے یہ three کس کو represent کر رہا ہے whether it is hundreds whether it is thousands whether it is millions whether it is hundred thousands and what it is تو ان کی place value کے لیے ہم اسی طرح ان کا چارٹ بنائیں گے اور ان کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں first of all جیسے part c کو آپ دیکھیں part c میں دیکھیں آپ کا six کس کو شو میں نے اس کو box میں highlight کر دیا ہے کہ یہ six اس کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے six اس کو represent کر رہا ہے six آپ نے اسی طریقے سے box بنانا ہے ان کی place values اس کے اوپر لکھنے ہیں ٹھیک ہے six represents ones five represents tens four represents hundreds two represents thousands eight represents ten thousands seven represents hundred thousands and six represents million three and three and three ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈز کو شو کر رہا ہے یہ تھاؤزنڈز کو شو کر رہا ہے then یہ million کو تو it means کہ place value of six is six million تو اب آپ کو پتہ چل گیا آپ نے جب اس کے اوپر ٹیبل ایک چھوٹا سا ٹیبل بنانا کے اس کے اوپر اس کی place value پوٹ کی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ six کس کو represent کر رہا ہے six millions کو similarly آپ اس پہ جائیں یہ nine کو میں نے box میں highlight کر دیا ہے تو nine دیکھیں nine کس کو represent کر رہا ہے here is nine here is nine nine represents ten thousand تو آپ نے لکھ لیا ten thousand کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے دیکھیں آپ next آپ کا ہے six تو six کس کو represent کر رہا ہے آپ کا یہ six ہے ٹھیک ہے تو یہ six کس کو represent کر رہا ہے ones کو تو آپ نے لکھ لیا یہ ones کو represent کر رہا ہے اکی I hope کہ آپ کو place value color digit کی سمجھ آئی ہوگی جو پارٹ ریمیننگ پارٹ سے ہیں وہ آپ خود سے try کریں اور کوشش کریں کہ آپ سے جتنا جو ہے خود maths پریکٹس کرنے سے آتا ہے جتنا آپ solve کر سکتے آپ اس کو خود solve کریں سیمکی کوشش نمبر روح پر سیمکی کیا آئندنگ سیمتی Depart rented rier سیاری پیسکی شft نمبر یہ پوشش کریں اس کا پارٹ اے کیا ہے write the above number in words اس کو ورڈز میں لکھ کے بتائیں تو آپ سیمپل جو نمبر ہے اس کے اوپر اس کی place value پٹ کریں 5 represents zeros اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں تو 1 کس کو شو کر رہا ہے 1,014,825 تو یہ سیمپل اس کا آنسر ہے اس کا بی پارٹ کیا ہے write in expanded form تو اس کو expanded form میں جیسے ہم پیچھے کر چکے ہیں same method کے تحت one لکھیں گے اور جتنے numbers ہیں اتنے آپ نے اس میں zeros پوٹ کر دینا اور one کس کو represent کرتا ہے one million کو اور یہ zero کس کو represent کر رہا ہے hundred thousands کو یہ zero اور آپ نے یہ five جو آپ نے zeros پوٹ کر لی یہ one کس کو represent کر رہا ہے ten thousands کو ٹھیک ہے تو آپ نے one, two, three, four zeros ڈال دی یہ four کس کو represent کر رہا ہے thousands کو one, two, three thousand میں تین zero ہوتے ہیں یہ eight کس کو represent کر رہا ہے hundreds کو hundred میں one, two, zeros ہے two represents twenty tens کو اور five unit اور ones کو represent کر رہا ہے اس کا پارٹ سی کیا ہے write the place value of each digit اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ question کو دیکھیں کہ ہر ایک number کی place value یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جو اوپر question تھا اس میں اور اس میں تھوڑا سا difference ہے کہ آپ نے اس کی place value بتانی ہے جو میں آپ کو starting سے کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک number کی place value آپ کو آپ اس کے table کے اوپر اس کے اوپر number لکھ کر اس کی place value find out کریں کہ وہ کس کو represent کر رہا ہے اب one کی place value کیا ہے one کس کو represent کر رہا ہے three hundreds thousands million one کیا ہے one two three four five six six zeros اس میں ہیں تو one کس کو show کر رہا ہے one million کو show کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی place value کہ one کی place value کیا ہے کہ one کیا ہے one million کو show کر رہا ہے similarly آپ جائیں next پر جائیں تو آپ دیکھیں کہ zero ہے next number is zero تو zero کس کو zero کی place value کیا ہے hundred thousand تو یہ hundred thousand کو represent کر رہا ہے one کی place value کیا ہے ten thousand ہے ten اور three zeros ٹھیک ہے four کی place value کیا ہے four thousands کو represent کر رہا ہے three zeros ہیں eight کی place value کیا ہے eight hundreds کو show کر رہا ہے two کی place value کیا ہے twenty's کو twenty means کہ tens کو represent کر رہا ہے five ونس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کا کوسٹن نمبر سکس کیا ہے سپیڈ اف لائٹ ان سپیس اس ٹو ہنڈرڈ نائنٹی نائن تھوزنڈ سیون ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی ٹو write in the words سیم کوسٹن ہے جیسے آپ نے پیچھے کوسٹن نمبر فائف آپ نے سالو کیا ہے اسی طریقے سے سیم یہ کوسٹن نمبر سکس بھی اسی میتھرڈ کے تیت سالو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ ان کو فرسٹ پارٹ کے ہے write in words تو آپ نے ان کو words میں لکھا ہے تو سیم بلکل پیچھے والے question کی طرح آپ نے اس کے اوپر اس کی place value پٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو words میں لکھنا ہے کیا لکھا آپ نے ٹو ہنڈرڈ نائنٹی نائن تھوزنڈ سیون ہنڈرڈ نائنٹی ٹو اس کا آنسر ہو گیا بی پارٹ write in expanded form expand آپ نے اس کو کھول کر لکھا ٹو جتنے نمبرز ہیں اتنے زیروز پلاس نائن ون ٹو ٹری فور زیروز ہیں سیم میتھڈ کے طرح آپ نے پھر نائن ون ٹو ٹری زیروز پھر سیون سیون میں ٹو زیروز آگیا پھر نائن میں ون زیرو آگیا اور ٹو اکیلا ٹھیک ہے ونز کو ریپریزنٹ کرتا ہے سی پارٹ سیمیلر جیسے ہم پیچھے پارٹ سی کی ہے write the place value of each digit اس کی بھی each digit کی place value بتائیں کہ یہ جو ٹو ہے ٹو کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹو مینز کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹو کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہنڈرڈ تھاؤزنٹس کو تو ٹو ون ٹو تھری فور فائف اکی فائف زیروز اس میں پھر لیے نائن کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹین تھاؤزنٹس کو ٹین تھاؤزنٹ میں دیکھیں ون ٹو تھری فور زیروز پھوٹ کر لیے نائن یہ ہے ون ٹو تھری فور نمبر بیچھے جتنے نمبر ہیں اتنے آپ نے زیروز پھوٹ کر لیے پھر سیمیلرلی نائن ریپریزنٹس تھاؤزنٹس سیون ریپریزنٹس ہنڈرڈ نائن ریپریزنٹس ٹین اینڈ ٹو ریپریزنٹ یونٹ اکی آئے ہیں جس ٹو ٹو اور ٹری پارٹس جو ہیں میں نے آپ کو خود سے کرنے کے لیے دیئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی